مسجدوں میں شادیاں کرتے اور کپڑے پہنٹے آتے تو ایسا دیتا ہے یتیم کا بچہ کے بیٹھا ہوا ہے کیا ارے تم تو سمجھ رہے ہو تمہاری شادی بینڈ باجوں میں جا رہی ہے پٹاکوں میں جا رہی ہے تمہاری باج شادی بینڈ باجوں میں نہیں پٹاکوں میں نہیں بلکہ تمہاری جو دورا جا رہی ہے وہ آہوں میں جا رہی ہے کبھی یتیم کی آہ میں جا رہی ہے کبھی بے روزگار کی آہ میں جا رہی ہے کبھی بیوہ کی آہ میں جا رہی ہے کبھی بیمار کی آہ میں جا رہی ہے مسجدوں میں نکے کر رہے ہو شوپیز بنا رہے ہو مسجدوں کو اور شام میں باہن باجر کے ساتھ چھچور پنی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ شادی خانے ہو جاتے ہو شرمانہ چاہیے مسلمانوں میں نے یہ تیہ کر لیا ہے جو مسجدوں میں نکا ہوگا اور جس کا شادی خانوں سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا شادی کے دن انہی شادیوں میں شرک ہوں گا آج ہمارے شادیاں کیا ہو رہے ہیں شادیاں تو ایک مزاق بن گئے ہیں چھچور پنے کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے اللہ کی نافرمانیوں کا ایک گڑ بن گیا ہے شادی کے نام پر مزاق ہو رہا ہے شادی کے نام پر اللہ کے اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کا ہم اعلان کرتے ہیں بعض آپ کا اعلان کرتے ہیں کبھی باجے بجا کر اعلان کرتے ہیں کبھی پتاخے چھوڑ کر اعلان کرتے ہیں کبھی وہ ایسی نافرمانی کر دیتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ شادی آباد ہوگی یا برباد ہوگی کبھی سوچے ہیں تم کہ تمہارے بیٹے کی یہاں سے برات جا رہی ہے اس گھر میں اس کرونا کی وجہ سے باپ پر گیا ہے اس کرونا کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی ہے اس کرونا کی وجہ سے اس کے گھر لڑ گئے ہیں آپ سامنے سے برات لے جا رہے ہیں دھوم دھڑا خواب پڑا خے چھوڑے ہیں وہ یتیم بچی اٹھے گی اٹھ کے بولے گی اے اللہ اس کرونا میں میرے باپ کو اٹھا لیا اگر میرا باپ بھی ہوتا تو میری شادی ایسی کرتا ارے تم تو سمجھ رہے ہو تمہاری شادی بینڈ باجوں میں جا رہی ہے پتاخوں میں جا رہی ہے تمہاری شادی بینڈ باجوں میں نہیں پتاخوں میں نہیں بلکہ تمہاری جو دھڑا جا رہی ہے وہ آہوں میں جا رہی ہے کبھی یتیم کی آہ میں جا رہی ہے کبھی بے روزگھر کی آہ میں جا رہی ہے کبھی بیوہ کی آہ میں جا رہی ہے کبھی بیمار کی آہ میں جا رہی ہے ایک ایک پڑا خاتم ہزاروں کا چھوڑتے ہو بتاؤ کیا تمہارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو تم اس عورت کے پاس جا کے کفالت کرو کیا اس کے گھر میں کھانا ڈالو کیا اس کے بچوں کو پڑھاؤ ہم سے یہ نہیں ہوگا ہم سے یہ نہیں ہوگا ہم سے وہ ہوگا جو شیطان ہم کو بھکاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں حضرت وہ گانے والے آتے آج کل کیا کرتے تو میں ان کے اوپر ایک مزائیہ ہمارے والد ماجید رحمت اللہ لے فرماتے تھے وہ ڈھوڑ رہتا ہے نا کیا بولتے اس کو ادھر دونوں رکھ کے بجاتے سو نوبت بجاتے کیا ہے وہ اس میں انہیں بولتا کہتے لانت 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 بلکی کیا بولتا ہوں نہیں آپ غور کرو گا بھی بیٹھ کے لانت 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 بولتا ہائیمنیم بولتا کہتے کن پر کن پر کن پر وہ ناچنے والے بولتے کہتے ان پر ان پر ان پر ان پر مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک شادی کا خصہ میری نظروں کے سامنے ویڈیو لاکر بتایا گیا جس میں باپ بھی مو سے پیسے دے رہے ہیں باپ کی خیرت کہاں گئی بیٹے کی خیرت کہاں گئی مسجدوں میں نکے کر رہے ہو شوپیز بنا رہے ہو مسجدوں کو اور شام میں باہن باجک کے ساتھ چھچور پنے کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ شادی خانے ہو جاتے ہو شرم آنا چاہیے مسلمانوں اگر شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ کیونکہ ہم اپنے نہیں اپنے غریب کے دل کو بھی دکھا رہے ہیں اور غریبوں کے داتا میرے رسول کے دل کو بھی دکھا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں مسجدوں میں شادیاں کرتے اور کپڑے پہن کے آتے تو ایسا دیتا ہے یتیم کا بچہ کے بیٹھا ہوا ہے کیا اور شام میں ایسا دکھتا ہے کہ ماشاءاللہ پھولوں کے شرمانی میں آئے ہیں میاں پھولوں کی شرمانی میں تو آئے مگر دل کبھی پھول کے جیسا بنائے کچھ دیر رہتا مگر خوشبو تو دیتا نہ ہونے ہم کچھ دیر رہ کے لوگوں کے خوشبو والے بنیں لوگوں کا دکھ باتنے والے بنیں لوگوں کا دل بہلانے والے بنیں لوگوں کے حمدر بنیں جاؤ دوا خانوں میں آج پڑے ہوئے لوگوں ہیں جن کے پاس دوا کے لئے پیسے نہیں آج اپنی اولاد کی شادی ہے نا تو جاؤ جا کے بولو آج کے پڑا ہوں کے پیسے میں اپنے دوا خانے میں جتنے لوگ ہیں ان کی دواوں کا ذمہ لیتا ہوں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت شراب خانوں میں پاٹی ہوتی ہے اور شراب خانے کے پاٹیوں میں ایک دن کے واسے کوئی ایک ذمہ لے لیتا ہے جتنے لوگ پیو میرے مسلمانوں میں کوئی ایسا دلوالا نہیں ہے کہ ایک وہ بندہ ٹھیر کے یہ اعلان کر دے کہ آج جو شادی میں میں برباد کر رہا تھا پیسے آج میں اعلان کر رہا مولانا آج کی میں شادی کے پورے پیسے لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دوں گا پھر تمہاری برات جان دو سو دلوں کی دعاوں میں جائیں گے ہر کوئی بولے گا اے اللہ اس کا گھر بسا دے ہر کوئی بولے گا اے اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرما دے اے اللہ یہ دونوں کے جوڑے میں محبت دے اے اللہ ان کے رشتوں میں محبت دے ان کے خانانوں میں محبت دے آج میرے سے پوچھتے مولانا آپ دعا کرتے شادیوں میں خازیاں بھی دعا کرتے پھر ہماری شادی توٹی گئی گو توٹی سوا سے بھی آ پہلے سے تم پائیسے لے کے آتے اب لے کے آ کے ہمارے سامنے معصوم بھولے بن کے بیٹھتے کچھ لیے آپ جی نہیں اللہ میں آپ بولتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے دھوکہ دے رہا سنت کا نام لے کے دھوکہ دے رہا لے تیرے کو بھی میں تیرے گھر سے توڑا دیتا تیری اولاد سے تیرے کو توڑا دیتا تیرے خاندانوں سے تجھے توڑا دیتا سوچو آج بھی وقت ہے تمہارے ہاتھ میں یہ غیر شریع عمل کو چھوڑو بلکہ آج میں یہ بھی تیرے کر لیا ہوں کہ شادی خانوں میں اگر یہاں سے دولہ جانے والا ہے سب گواہ رہنا آپ لوگاں علیل اعلان گواہی دے ہو نہ آپ لوگ بھی دے نہ کہ میں صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ رکھنے میں نے یہ تیرے کر لیا ہے جو مسجدوں میں نکاح ہوگا اور جس کا شادی خانوں سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا شادی کے دن انہی شادیوں میں شرک ہوں گا اب وہ شادیوں میں بھی نہیں جاؤں گا جو نہ مسجد کا رکھتے ہیں کام شیطن کا کرتے ہیں نہ مسجد کا رکھتے ہیں اللہ کی نا فرمانی کرتے ہیں حال یہ ہے ایک صحابہ بتا رہے تھے مسجد میں نکاح کر لیے نوشہ رات کے بارہ بجے ہے افسوس اب دولن والے بھی کیا کریں کھانا وانا کھلا گے دیکھ لیے بھیکاریاں آئے ہوئے ان کو کھلاو بڑھاؤ ان میں اور ہمارے میں ایک آدمی باہر بیٹھ کے بھیک بنگرا آپ کو ناگاوار گزرتا نہیں گزرتا گزرتا نہیں اور ایک جگہ ہم لوگاں جا کے کیا کرتے ہیں کھانے کے دسترخان کے طرف لین منا کے ٹھہڑتی ہیں اس میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے بولو کیا فرق ہے ہمارے میں اس میں ہم ٹائے لگا کے جا رہے ہیں ہاں انہیں بغہ ٹائے کے آیا انہیں بغہ ٹائے کے آیا تو بھیکاری اور ہم کھانے کے لیے لین لگا کے ٹھہریں جائے اسی ہٹائے بیٹے جا کے چار کرسیاں پکڑ ایک صاحب پکڑ رہے ہیں بیٹے دو کرسیاں پکڑ بیٹے تین کرسیاں پکڑ وہ پہیسے منگا تو بھیکاری وہ ہمارے گھر پہ آیا تو بھیکاری اور تم یہ جا کے شادی خانوں میں جو بھیکاری پناہ کر رہے ہیں گوھر کرو کبھی اپنے پہ ٹھہر کے تائی لگا کے ٹھہرے اس کے بعد کیا کہنے دی دیکھیں جگہیں نہیں ہیں شنمندہ ہر کے پہ لٹکے آرہے ہیں اے تائرِ لاہوتی اس رسط سے موت اچھی جس رسط سے آتی ہے پرواز میں کوت آئی شاعر کہتا ہے اے کبوتر سن تو وہ دانہ نہ کھا جس دانے کے کھانے کے بعد تو اڑان بھل جاتا ہے وہ دانہ کھا اگرچہ کہ سلاوہ ہوں گا مگر وہ لخمہ کھا جس سے تیری اڑان نہ بھل سکا اڑان تیری نہ جائے سن اگر چین ちょっと پہای یارہ جس سپس آیتھ جس موسیقی